میراندے آپ نے بھارتی شاستری سنگیت کے دو جو بہت بڑے نام ہیں پنڈیت اجے پوہنکر جی اور استاد اقبال احمد خان صاحب ان دونوں سے بھی تعلیم لی ہے اس تعلیم کی کیا خاص باتیں تھیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ کو لگا کہ یہ بڑے گروہ سے سیکھنے کا جو ایک الگ انبھا ہوتا ہے الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے جی بلکل کوئنسیڈنٹلی پنڈی اور استاد جی دونوں میرے لائف میں ایک ہی سمیے پہ آئے اور پنڈی سے میں تھمریا اور راگداری سیکھ رہی تھی اور استاد جی سے غزلیں اور سوفی میوزک کی تعلیم لے رہی تھی حالانکہ ان سے بہت لمبا سیکھنے کو نہیں ملا انفورچنٹلی میں ہس سول ریسٹ ان پیس پر بہت ہی ایک انوکھا ایکسپیرینس رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ گروہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ گروہ آپ کے سمجھ Corey adjustments کو سمجھ کر آپ کو سکھا رہے ہیں تو with them both of them understood my music میرا voice میری گالے کی فیرات وہ سمجھ کے انہوں نے مجھے گانا سکھایا ہے and it's a blessing for me اور ایک ہوتا ہے نا qui آپ دودھ تو آرڈی ہو آپ کا فاندیشن آپ کے پیسکس کلیر ہے آپ نے وہ پڑھائی کی ہے بات اس میں جو ملائی ڈالنے کا کام ہے وہ ایسے دگج گروہ کا ہی کامال ہے they give you that finis they set you apart from the crowd آپ کے گانے کو وہ ایک نیش silver lining دینا جانتے ہیں so i think that has been the most incredible experience learning with these both legendary gurus کی میرے میوزک کو انہوں نے کافی نکھا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میراندے یہی گزارش کریں گے کہ کوئی تھمری ہو جائے کیونکہ فوق کا ذکر بھی کیا تھا ہم نے اور اجے کوہنکر جی یا اقبال جی استاد اقبال احمد خان صاحب سے جو آپ نے سیکھا ہے اس میں سے کوئی چیزیں خاص جو فوق سے جڑی ہوئی ہو تھمری سے جڑی ہوئی ہے جو بھی آپ کی اکشہ کرے جے ضرور میں ایک بہت بہت بیوٹیفل ٹھومری گانا چاہوں گی جو کی میں نے پندیت آجے پوہنکر جی سے سکھی ہے نینہ مورے درسکر 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 مور پپیہ کوئیل بولے مجھ بیرہن کا بیرہن کا مجھ بیرہن کا جیرہ ڈھولے کارے بادر گرج گئے آجا بلم پر دیسی ہے نینہ مور ترس گئے آجا بلم پر دیسی تھومری کا ذکر کیا تھا میں نے اور آپ نے کوشکی جی سے بھی سنگیت کی تعلیم لی ہے کوشکی خود ایک بہترین کلاکار ہے ان کے پتا مطلب پنڈی دجا چکرورتی پٹیالہ بھرانے کے دگج کلاکاروں میں ہیں وشوکھرات کلاکاروں میں ہیں کوشکی جی سے جھونا سنگیت کو کس طرح سے نئے سرے سے پریبھاشت کرتا ہے کیونکہ وہ تمام طرح کے خالص گائی کی جو ہے شدھ گائی کی جو ہے پرمپرہ گدھ گائی کی جو ہے اس کے علاوہ وہ تمام طرح کے ایکسپریمنٹس بھی کرتی ہیں آپ نے ان سے کیا کچھ نیا کیا کچھ الگ سیکھا ہے جی بلکل کوشکی جی سے پہلے تو جھونا ہی یہ بہت بڑی بات ہے میرا سو بھاگیا تھا کی وہ حالاکہ زیادہ تر سکھاتی نہیں ہے بہت لوگوں کو بٹ مجھے یہ موقع ملا اور انہوں نے مجھے سمائے دیا میں بقاعدہ کلکتہ جا کے پرمپرہ گدھ ان سے تعلیم لی ہوں اور میں نے صرف کلاسیکل میوزک نہیں سیکھا ہے ان سے ان سے کافی ساری چیزیں زندگی کو جینے کے بارے میں بھی سیکھی ہے مجھے یہ میں نے حلیہ کیا ہے اور جب ایک گروہ آپ کو اپنے گھر میں شرن دے اور آپ کو ان کے رہن سے حل کو دیکھنے کا موقع ملے تو یہ بہت 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 بڑی بہت سیکھ لیا ہے so i learnt not just music from her but music as a way of life and as you rightly said ki wo sirf pure classical music ہی نہیں بل ki بہت سارا experimental music بھی کرتی ہے اور اسی دوران جب میں ان سے سیکھ رہتھی کلکتے میں ایک بہت ہی انوکھا اور ان انہوں نے انہوں نے کیا تھا جو اس دوران میں ان کے ساتھ تھی ان کے مطلق پورے سکیڈول میں I was with her learning and helping and everything so I think میں نے بہت کچھ سیکھا not just about music as how to experiment with Indian classical music but also ایسے بڑے programs اور events کو کیسے design کرنا ہے کیسے organize کرنا ہے کتنی کتنی چیزیں ان کے پیچے لگتی ہیں how much effort you need in order to make this happen such an event and such a collaboration experiment happen so I think یہ پورا جو پروسس تھا میرا ان کے ساتھ جو میں نے یہ سیکھا بہت ہی انریچنگ تھا بہت سکھایا اس چیز نے اس پروسسس نے مجھے بہت سکھایا اور اس کے ساتھ جب میں ان کے پاس سیکھ رہے تھی کلکتے میں تو ان کے آل بم کی بھی تیاری چل رہے تھی کاروان جو ان کا آل بم آیا تھا جس میں انہوں نے ہندوستانی میوزک کے الگ الگ پرکار کو ایک بہت you know نیو ایج ساؤنسکیپ دے کے تیار کیا تھا تو وہ ایک جو پروسسس تھا in terms of how to again design these things کی جہاں پہ انڈین کلاسیکل میوزک کا ایسنس بھی پہنچا سکے تو یہ جو ایک designing ہے of music where traditions are not you know disturbed and yet the newer audience can enjoy it یہ میں نے ان سے بہت اچھے سے سیکھا اور observe کیا میراندے کچھ غزلوں کا گلدستہ ہو جائے کچھ آپ کے جو پسندیدہ غزل گائک ہوں ان کی غزلوں کی کچھ کچھ لائنے اگر آپ ہمیں سنائیں تو میں اپنی کچھ پسند لیتا غزلیں آپ کو سنانا چاہوں گی میں مہدی سنگھ خاصاап کو اولاو لیخ خاصاап کو ویگا مکتر جی کو جب جی چے کو غری درن جی کو بہت سنتے ہیں تو انہیں کی کچھ حضریں پہلے پیزنٹے لمنے سے سنتے ہیں آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لوگ کہتے ہیں اجنبی اجنبی میری زندگی تم ہو میری کہتے ہیں اجنبی اجنبی میری زندگی تم ہو لوگ کہتے ہیں اجنبی وہ جو ہم نے تم میں خرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ جو ہم نے تم میں خرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ جو ہم نے تم میں خرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ جو ہم نے تمہیں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے